ایک زمانے میں پاکستان اور بھارتی فلموں میں چائل سٹار کو بہت اہمیت دی جاتی تھی ہندوستان میں ماسٹر راجو، بیوی تبسم، درشیل سفاری، بیوی ناز، جگل راجو اور دیگر کئی چائل سٹار نے اپنی شاندار اداکاری سے لاکو لوگوں کو متاثر کیا ماسٹر راجو نے بڑے ہو کر بھی نام کمایا اس طرح جگل راجو نے فلم معصوم سے شہرت حاصل کی بڑے ہوئے تو ہیرو کے طور پر کسٹ کیے گئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے درشیل سفاری بہت بسالحیت چائل سٹار تھے جن کو امر خان نے اپنی فلم تارے زمین پر میں بڑا اہم کردار دیا تھا ان کے اداکاری کو بہت سراہا گیا کہا جاتا ہے کہ امر خان نے پانسو بچوں کا انٹرویو کرنے کے بعد درشیل سفاری کا انتخاب کیا تھا اتنی بڑی کامیابی ملنے کے باوجود ان کا فنی سفر ختم ہو گیا آخر اس کی وجہ کیا تھی بالیوڈ حلقوں کے مطابق درشیل سفاری نے اپنے معوضے میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا جس سے پروڈیوسر ہزارات کو سخت مایوسی ہوئی پاکستان میں ماسٹر مراد، ہما خان، پرویز راہی اور دیگر کئی چائل سٹار نے شائقین کو متاثر کیا لیکن اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ رتن کمار جیسا چائل سٹار پھر کبھی پیدا نہیں ہوا انیس مارٹ، انیس سو اکتالیس کو اجمیر شریف بھارت میں پیدا ہونے والے رتن کمار کا اصل نام نظیر علی رزوی تا پچاس کی دہائی میں اندوستان کے پروڈیوسر ہزارات چائل سٹار کے کردار کیلئے رتن کمار کے پیچھے باگ دیتے رتن کمار کو سب سے پہلے انیس سو باون میں بیجو باوراک جیسی عظیم فلم میں شاندار کار کردگی پر شہرت ملی اس فلم میں انہوں نے بارت بوشن کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا اس وقت ان کی عمر گیارہ برستی ایک ایسا بچہ جو یہ سمجھتا ہے کہ تانسین اس کے باپ کے قتل کا ذمہ دار ہے اور وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے پھر ایک دن وہ اس عظیم گائک کو موت کی نین سلانے اس کی خوابگاہ جا پہنچتا ہے تانسین بیجو سے کہتا ہے کہ اگر وہ بدلہ لینے پر طلع ہوا ہے تو اسے تلوار یا خنجر سے نہیں بلکہ سر کی قوت سے موت کی وادی میں اتار دے اس پر بیجو یہ ٹان لیتا ہے کہ وہ گائیگی میں کمال حاصل کرے گا اور پھر بیجو فلم کے آخر میں کلاسیکل گائیگی کے ایک مقابلے میں تانسین کو ہرا دیتا ہے یہ ایک مشکل کردار تھا اس فلم نے رتن کمار اور بہارت بوشن دونوں کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس کے بعد بمل رائے کی فلم دو بیگ زمین 1953 میں رتن کمار نے بلراج سہنی اور نروفہ رائے کے ہمراہ آلہ درجے کی اداکاری کی 1954 میں راج کپور نے رتن کمار کو اپنی فلم بوٹ پالش میں کسٹ کیا ان کے ساتھ بیبی ناس تھی ان دونوں نے آلہ اداکاری کی شہیقین فلم کی آنکھیں ان کی اداکاری سے اشگوار ہو گئی باس تو سینما کے اندر زارو قطار رونے لگے تھے یہ غربت اور فلاس کی چکی میں پیسے ہوئے دو بچوں کی کہانی تھی رتن کمار کا ایسے کردار ادا کرنے میں کوئی جواب نہیں تھا 1954 میں ہی ان کی ایک فلم بہت دن ہوئے میں بھی ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اس فلم میں مدوبالہ بھی تھی رتن کمار نے اپنے چہرے کے تاثرات اور مقالموں کی خوبصورت ادائیگی سے شہیقین کے دل جیت لیے یہ ایک ایسے بچے کی کہانی تھی جو اپنی دادی کو ڈونتا رہتا ہے 1954 میں ہی ان کی دو فلمیں انگارے اور جاگرتی بھی ریلیز ہوئی اور ان دونوں فلموں میں بھی رتن کمار نے چونکا دینی والی اداکاری کی ان کے علاوہ انہوں نے افسانہ اور رادہ کرشن میں بھی کام کیا 1954 میں رتن کمار پاکستان آگئے اور یہاں بھی انہوں نے فلموں میں اداکاری کی یہاں ان کی مشہور فلموں میں ماسوم میرا کیا قصور بیداری اور ناگن شامل ہے ناگن میں وہ نیلو کے ساتھ ہیرو آئے اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی ان کے بڑے بائی وزیر علی نے 1969 میں ایک فلم داستان بنائی لیکن یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی رتن کمار نے اس فلم میں نظیر علی کے نام سے کام کیا یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ چلسٹائر کی حیثیت سے کامیاب ہونے والے بڑے ہو کر کامیاب نہیں ہو سکے بدراج ساہنی اور بارت بوشن نے کہا تھا علمی اداکاری کے حوالے سے لوگ ہم سے زیادہ رتن کمار سے متاثر ہوتے ہیں ہم انہیں اتنا نہیں رولاتے جتنا یہ بچہ رولاتا ہے 1977 میں رتن کمار کی چار سالے بیٹی ایک ٹریپک حادثے میں جان بحق ہو گئی جس کے بعد وہ پاکستان سے امریکہ چلے گئے وہاں راج کپور نے رتن کمار کو بہارت واپس جانے کے لئے کہا لیکن رتن کمار کا دل نہیں مانا عمر کے آخری حصے میں وہ متعدد بیماریوں کا شکار ہو گئے بارہ دسمبر دوہزار سولہ کا رتن کمار پچھتر برس کی عمر میں